اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ میں کاری سعید کیچر اسلامیات اختیاری نائت کلاس عزیز طلبہ ہم جو پڑھ رہے تھے سیمت نمبر آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی صفات اور یہ ہم نے کل دو پڑی تھی یعنی باطل کی قوت کے مقابلے پر ڈٹ جانے والے نتیجے سے بے نیاز ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے نکل پڑتے ہیں جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے یہ بھی ہم نے کل یہاں تک پڑھ لیا تھا آج ہم نے یہ تیسری پڑھنی ہے جب ان کو دیکھیں نا یا تو رکوع میں ہوتے ہیں یا سجدے میں یعنی بکسرت نمازیں پڑھتے ہیں یادِ الٰہی سے کسی وقت بھی غافل نہیں رہتے قرآنِ مجید میں ایک اور جگہ پر فرمایا ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وہ لوگ جو اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں کھڑے بھی اور بیٹھے بھی بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی یعنی ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں چوتھی صفت یہ ہے يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَا ان کو اگر کسی شاید کی تلاش ہے تو صرف اللہ کے فضل اس کی خوشنودی اور ہر ایک کام میں اللہ کی خوشنودی کے خواہاں اور ہر عمل میں اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں سیماہم فی وجوہہم من آساری سجود ان کے چہرے پر کسر سے عبادت کے باعث ایک عجیب قسم کا نور اور ایک لطیف سی چمک پیدا ہو جاتی ہے جس کو دیکھ کر لوگ آسانی سے ان کو پہچان لیتے ہیں اور آیت کے آخر میں اللَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ فرمائے یہ بتا دیا کہ ایمان اور عمل صالح لازم ملزوم ہیں ایمان کے بغیر ہر عمل بیمانہ ہے اور عمل کے بغیر ایمان کا کچھ اعتبار نہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی صفات بیان کی گئی ہیں عزیز طلبہ آج سیمت نمبر آئے جو ہے اس کی تشریح ختم ہوگی یہ چوتھا لیکچر تھا آیت نمبر سیمت کی تشریح کا تو عزیز طلبہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے ذہن نشین کیجئے آج کا یہ لیکچر ختم ہوا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ